بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیم کے صدقے ہم سب کو اپنی افاظت میں رکھے آمین سم آمین اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کو کرتے ہیں آگاز آج کی ویڈیو میں میں بناؤں گا بیف بریانی بیف بریانی میں کیسے بناؤں گا آئیں آپ پین بھائیوں کو بتاتا دوستو بیف بریانی بنانے کے لیے تین کلو میں نے چاول لے لیے تین کلو میں نے بیف لے لیے ایک کلو میں نے ٹیماتر کاٹ لیے ایک کلو پیاز سبز مرچ اور لیمن گرم مسالہ دڑا مرچ حسن ادرک کا پیسٹ اچھا تو آپ پین بھائیوں کو بتا دوں کہ بیف کو میں نے پہلے سے گلا کے رکھ لیا اور یہ میں نے لیا نیشنل بمبئی بریانی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب شروع کرتے ہیں اپنا کام اللہ کا نام لے کر دیج کا جو ہے وہ میں نے بڑا چولے پہ چڑھا لی ہے اب اس کے نیچے چولا ہون کرتے ہیں بسم اللہ آئل تھوڑا گرم ہوگا تو پھر میں اس میں پیاز ایڈ کر دوں گا اور آئل جو ہے میں نے اس میں ایک لیٹر ڈالا ہے آئل جو ہے وہ ہمارا گرم ہوگیا ہے اب میں اس میں پیاز ایڈ کر لیتا ہوں پیاز میں نے اس میں ایڈ کر لی ہے آپ پین بھائی ویڈیو کے ساتھ جوڑے رہیے گا اور جس پین بھائی نے میرا چینل شبیر بھائی افیشل سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز جلدی سے سبسکرائب کر لیں ساتھ دیئے کہ گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے پیاز ہمارے 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 ہم پیسٹ مکس کر لیں گے اچھی طرح امس 2 میٹ کے لئے سکر کر دیتے ہیں تمٹ ہمارے اچھے سے گل جائیں مسالہ ہمارا جا وہ تجار ہو گیا ہے اب میں مسالے ایڈ کر دیتا ہوں سمبائی بریانی مسائلہ گرم مسائلہ اور دڑا مرچ مکس کر لیتے ہیں اب میں اس میں بی فیڈ کر لیتا ہوں مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح بیس مٹ کے لیے بھونڈ دوں گا بیف کو میں ساتھ ہی میں اس میں لیمن سبز مرچ ایڈ کر لیتا ہوں آپ بین بچ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا کلر آیا ہے اس کا اور بہت شکریہ جی آپ بین بائیوں کا جو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر پلیس ضرور کیا کریں آپ بین بائیوں کی پیار محبت کی ضرورت ہے تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا اس ویڈیو لائک شیئر ضرور کیا کریں آپ کے پیار کا پتہ چل جاتا ہے اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے آپ بین بائی دیکھ سکتے ہیں مسالہ ہمارا تیار ہونے والا ہے اس کے بعد میں چاول جائیں وہ بوائل کر لوں گا لیں جی مسالہ ہمارا جو ہے تیار ہو گئے اب چولہ میں آف کر دیتا ہوں اور اس سے اوپر سے ہم کبر کر لیتے ہیں بوائل کرنے کے لئے پانی میں نے اوپر رکھ دیا ہے کچھ ہی دیر میں میں چاول ایڈ کر لوں گا پانی میں میں نے نمک ایڈ کر لیا ہے اور سفید زیرا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی ہمارا جو ہے وہ بوائل ہو چکا ہے اب اس میں میں چاول ایڈ کر لیتا ہوں مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح جیسے ہی ہمارے چاول بوائل ہوں گے پھر میں ایسے تیر لگا لوں گا تھوڑا سا کوکنگ ایڈ چاولوں میں ایڈ کر لیتے ہیں تاکہ چاول ہمارے کھیلے کھیلے سے بنیں اور آپ بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کریں بہت شکریہ آپ سب کا چاول ہمارے بوائل ہو چکے آپ بہن بھائی دیکھ سکتے ہیں اور چاول چیک کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ چاول کھا کے چیک کرنے اب میں ان کا پانی جو ہے وہ ڈرین کر لیتا ہوں چاول ہمارے اچھے سے بوائل ہو گئے آپ بہن بھائی دیکھ سکتے ہیں دانا دانا ہے بالکل اب میں اسے تیہ لگا لیتا ہوں سب سے پہلے سالن کی تیہ لگائیں گے سالن کی تیہ پہلے میں اس لیے لگا رہا ہوں تاکہ بعد میں چاولوں کے اوپر زیادہ وزن نہ ہے جس کی وجہ سے چاول ٹوٹ سکتے ہیں تو اس لیے میں نے سالن کی تیہ سب سے پہلے لگا لیے اوپر پیاس اور پودینے کے پتے ایڈ کر لیتے ہیں ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا اب میں اسے چاولوں کی تیہ لگاتا ہوں چاول آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ایک ایک دانا ہے اب پھر میں اوپر دوسری تیہ سالن کی لگاؤں گا ہماری تیہ ہوگی یہ مکمل اب میں اسے پندرہ میٹ کے لیے دم لگا لیتا ہوں پھر ڈیش آؤٹ کر کے آپ بہن بائیوں کو چیک کروائیں گے دم میں اسے لگانے لگا ہوں فوڈ کلر میں نے ڈال لیا ہے پودینے کے پتے اور پیاس براؤن کر کے میں نے اس کے اوپر ڈالیں گے بریانی ہماری تیار ہوگی ہے اب میں اسے ڈیش آؤٹ کر لیتا ہوں ڈیش آؤٹ کر کے آپ بہن بائیوں کو چیک کرواتا ہوں ہمارے بیف بریانی ہوگی یہ تیار میں نے اسے ڈیش آؤٹ کر لی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کریں آپ بہن بائی بھی ٹرائی کریں اور جس بہن بائی نے میرا چینل شبیر بھائی افیشل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں ساتھ دیئے کہ گینٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے دیں اجازت اللہ حافظ انشاءاللہ